ہر دوار میں کئی ایسے پورانے کے ستھل ہیں جو اندیکھی کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں اوجھل ہوتے جا رہے ہیں ان میں سے ایک ہے بھیم کنڈ وہیں کنڈ جسے کبھی ماتا کنٹی کے لیے بھیم نے بنایا تھا اور آج وہ سیور جماو کی وجہ سے پرشانی کا سبب بن چکا ہے یہ وہ کنڈ ہے جس نے کبھی پانٹووں کی ماتا کنٹی کی پیاز بجھائی نہیں ماتا کی پیاز بجھانے کے لیے بھیم نے اس کنڈ کا نرمان کیا تھا لیکن اندیکھی اور پتہالی کی وجہ سے اب اس بھیم کنڈ میں سیور بھرا ہوا ہے پھردوار میں موجود بھیم کنڈ کا پورانک مہتو ہے سرگار اور پرشانسن کی اندیکھی سے کنڈ میں سیور کا پانی بھرا ہے اس کنڈ کی مریادہ کو بنایا رکھنے کے لیے انگریزوں نے سرنگ بنوائی تھی لیکن اب وہ بھی اتکرمڑ سے بند ہو چکی ہے اس تھانی پارشت بھی اس کے لیے ایچ آر ڈی اے دفتر کے باہر دھرنا دے چکے ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا کچھ دن پہلے جیڑوں دھار کے لیے قبایت شروع ہوئی لیکن کیول ادھکاریوں کے موقع معاینا تک ہی سمٹ کر رہ گئی لگاتار ہم دو ہزار ستروں سے اور ہمارے چھتری کے جو ساماجی کارے کرتا ہیں لگاتار اس چھے اس میں گنگا جل کی مانگ کو لے کر لگاتار ادھکاریوں کے جل ادھکاری موڈائی مل ادھکاری موڈائی ایچ آر ڈی اے اور پریہٹن بیبھاگ لگاتار پتر جاری کر چکے ہیں اور لگاتار اس میں مل ادھکاری موڈائی کے دوارہ نرکشن بھی کیا گیا تھا سیچائی بیبھاگ کے ادھکاری کہیں بار اس میں نرکشن کر کے چلے گئے ہیں پرانتو اس کی شد عبیتہ نے نہیں لیے پریہٹن بیبھاگ کی اور سے بھیم کنڈ کو مہا بھارت سرکیٹ سے بھی چوڑا گیا جس میں پریہٹن ستھلوں کو جمکانے کے نام پر کرونو روپ ستھلوں کو جمکانے کے نام پر کرونو روپے بہائی جا رہے ہیں لیکن جب بھیم کنڈ کے رکھ رکھاو کی بات آتی ہے تو پریہٹن منتری کا جواب کچھ اس طرح کا ہے مہا بھارت سرکیٹ پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ بھیم نے وہاں پر اپنا پیر مارا تھا پانی نکل آیا تھا مہا بھارت سرکیٹ کا وشح ہے تو اس کے لیے ہم نے پرسنٹیشن میں دے دیا ہے اور جب آپ ساندھکرن کی بات کر رہے ہیں وہ سارا پرپوزل بنا کے ہم نے مہا بھارت سرکیٹ پہ دیا ہے کہ وہ سکرت ہو جائے گا تو بھیم کنڈے کا نشید روپے ساندھکرن کبھی ماتا کنٹی کی پیاز بجھانے والا یہ بھیم کنڈ اب سیاسی اکھاڑا بن چکا ہے جہاں اسثانیے کانگریس پارشد کنڈ کے رکھ رکھاو کے لیے دعائی دے رہیں تو وہیں بھاجپا کے پریہچن منتری کنڈ کی حفاظت کے لیے بجٹ کر رونا رو رہیں درچار دھم جانے والے شردھالوں کے لیے اب ایک اچھے خبر ہے خبر یہ ہے کہ اب یاترہ پر زیادہ شردھالوں جا سکیں گے جس کے لیے سرکار نے شردھالوں کی سنکھیاں پڑھا دی اب بدرینات کے دارنات میں روزانہ تین ہزار شردھالوں جا سکیں گے اور درشن کر سکیں گے وہیں گنگوتری میں نو سو اور یمنوتری میں سات سو لوگوں کو درشن کرنے کی اجازت مل گئی ہے تو بڑھتی سنکھیاں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو کدارنات میں بڑھ رہی بھکتوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں یاتریوں کو رات کاٹنے میں ہو رہی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے پرشاسن اب نئے ٹینٹ لگانے کی ویوستہ کر رہا ہے کدارنات میں یاتریوں کے رکنے کے لیے گڑھوال منڈل وکاس نگم کو ٹینٹ کالونی بنانے کی نردیش دیے گئے ہیں نئے نیاموں کے مطابق دوپہر دو بجے کے بعد یاتری کے دارنات نہیں جا سکیں گے تو لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد سے مسوری میں لگاتار پریٹکو کی سنکھیاں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے لیکن اس دوران ہوتل ریسٹورانٹ اور انہیں سارجنک جگہوں پر کوویڈ نائنٹین پروٹوکال کی جم کر اندیکھی کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ایس ڈی ایم خود مسوری کے مال روڈ پہنچے اور بھیڑ لگوانے والے دکانداروں کو جم کر پھٹکار لگائی اس دوران اسطانیہ پرشاسہ نے چیکنگ ابھیان بھی چلایا